مرحبا رحمان الرحیم ستیجز آف گروپ جیسے کہ ہم نے اس لاکل کے لیکچز میں دیکھا کون کون سی سٹیجز ہیں فارمنگ، سٹارمنگ، نارمنگ، پرفارمنگ اسی طرح یہ ایک دائیگرام کے ذریعے سنجھا ہے کہ سب سے پہلی پری سٹیج ہوتی ہے اس کو پری سٹیج بن کہتے ہیں پھر سٹیج بن میں فارمنگ آتی ہے پھر سٹارمنگ ہے پھر سٹیج تھری میں نارمنگ ہے سٹیج فور میں پر فارمنگ ہے اور سٹیج فائی میں اٹھارمنگ ہے سٹیج بن میں جب ہم نے بات کی تھی کہ فارمنگ سٹیج میں کیا ہوتا ہے بیسی کے لیے جو میمبرز ہوتے ہیں they are getting to know each other یہ دوسرے سے کو جاننے ہی کوشش کرتے ہیں پھر discovering what is considered acceptable behavior جو دوسرے کا acceptable behavior ہوتا اس کو consider کرتے ہیں پھر determining the group real task جو real task ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں پھر defining group rules پھر اس کی قانون بناتے ہیں کیسے مانگے چلیں پھر سٹارمنگ سٹیج میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سٹیج کے اندر ہائی ایموشنلیٹی اور ٹینشن انبال ہوتی ہے کیونکہ جو میمبرز ہوتے ہیں وہ کنسرم ہوتے ہیں کس چیز سے کہ فارمیشن آف کنڈیشن اینڈ کیری کیوز کے اس کی ترمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ کیا ہیں جو گروپ بنایا گیا ہے دیلنگ ویڈ آوٹسائیڈ ڈیمانٹس آوٹسائیڈ ڈیمانٹس کیا ہیں کلیریفائنگ میمبرز میمبرشیپ ایکسپکٹیشن ایکسپکٹیشن کیا ہیں ان کی کلاریفائی کرنا چاہیے اور پھر دیلنگ ویڈ آوٹسٹکلس ٹو گروپ گولز ان کے جو گروپ گولز ہیں اس کے اوٹسٹکلس کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں سمجھتے ہیں انڈرسٹینڈنگ میمبرز انٹرپرسنل سٹائلز مگر کوئی ایسے بھی آتے ہیں جو ڈائی برجنٹ ہوں جو جو تنقیلی لیوز ہوں کے ساتھ اینکیسے سکتے ہیں اور دلاج کے پری مچور سینس آف کامپلشمنٹ اور جو پری مچور سینس آف کامپلشمنٹ ہوتی ہے گوز کے حوالے سے اس کو دلکے جاتا ہے مراد کیا ہے کہ کیا ہوگا کیسے ٹاسک مکمل ہوگا کب مکمل ہوگا کیسے کون کیا رول ادا کرے گا تو اس پرمیچور سینس کو بھی وہ ڈیل کیا جاتا ہے پر فارمنل سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں پر میمبرز ڈیل کرتے ہیں جو پچیدہ ٹاسک ہوتے ہیں اور جو انٹرنلی ڈس اگریمنٹس ہوتے ہیں ان کو کریٹیو میں ہنڈل کیا جاتا ہے کیونکہ جہاں اتنے سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں یہاں پر کوئی چچگھ لگ کرتے ہیں کچھ لوگ ڈس اگری کرتے ہیں تو جو ڈس اگری کرتے ہیں ان کو نکال باہر نہیں کیا جاتا بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو بہت جیلی کرتی ہیں اور ان کو سلوشن دی جاتا ہے پریمیری چیلنج کیا ہوتا ہے اس کو کانٹینی اپروڈیلیشنشپ اور فارمنلس کہ ان اپریری growth رائی کیسے جیلیشنشپ کو اپی اپرو manifestsبریکنگ کے پڑھائیں ا اڈڈورنننگ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر کوئی شورٹ ٹرم پروجیکٹس کی بات ہم کرتے ہیں تو جیسے ہی پروجیکٹ ختم ہوتا تو ڈس باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور ویلنگ ہوتے ہیں اگر فیوچے پروجیکٹس کے اندر کام کرنے کے باقی سے تو یہ کیا ہیں یہ ایک سٹیجیز ہیں جو ہم نے کل بھی بڑی تھی اور آج بھی ہم نے ڈائیگرام کے مردے سے دیکھی جب فارمنگ ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے انڈیپینڈنس روڈ ہوتا ہے جب یہ آگے بڑھتا جاتا ہے سٹارمنگ کی طرف پھر ڈیپینڈنس اور انڈیپینڈنس کا مکچر ہو جاتا ہے اور جب اڈجارننگ میں ہوتا ہے تو پھر ریٹرن ہوتا ہے انڈیپینڈنس انڈیپینڈنس این کی فرس ٹیش پر آ جاتا ہے یعنی کہ لوگ ڈس باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ نئے پروجیکٹس کے لیے نئی فارمنگ کے لیے جو ہے وہ بلنگ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریٹرن ڈیپینڈنس کہ اڈجارننگ کے بعد دوبارہ فارمنگ کی طرف جاتا ہے اس میں کیا انڈیویجن ڈیویجن ایشوز کیا ہو سکتے ہیں اور گروپ ڈیویجن ایشوز کیا ہو سکتے ہیں فارمنگ میں انڈیویجن ایشوی جو ہو سکتا ہے How do I fit in کہ میں کیسے اس میں fit ہو سکتا ہوں یا ہوتا ہوں گروپ ڈیویجنس میں کیا ہوگا Why are you here کہ ہم یہاں کیوں ہیں سٹارمنگ میں ورس مائے روڈ ہیر انڈیویجلی اور گروپ میں فائٹنگ اوور وو از ان چارج اینڈ وو ڈس وڈ ٹھیک ہے کہ کون ان چارج ہوگا اور مطلب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں نارمنگ میں کہا ہے وڈو دا ادرز ایکسپیکٹ می ٹوڈو کے لوگ میں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور گروپ یشوز میں پر فارمنگ میں کیا ہوگا کہ ہاو کیسے میں اپنا روڈ بہتر پر فارم کر سکتا ہوں اور کیا ہم اپنا روڈ بہتر پر فارم کر سکتا ہوں اب گروپ ٹاسکی ہم بات کر دیتے ہیں کرتے ہیں جو یہ گروپ ٹاسک ہوتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے نیو ٹاسک ہوتا ہے اس لئے کمپلیکس ہوتا ہے روڈین وائز نہیں ہوتا ہے نان روڈین وائز ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو تو یہ کیا ہے range of skills required ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے process بھی بہت important ہوتا ہے اس لئے اس کو گروپ ٹاسک ہوتا ہے گروپ پروڈکٹیوٹی کیا چیز ہوتی ہے جب جیسے ہی آپ انڈیویجیلیزم سے نکال کر ایک گروپ کی صورت اختیار کرتے ہیں ہر بندہ اپنے کام کو کر رہا ہوتا ہے segregation of duties ہوتی ہے ہر بندہ responsible وی میں انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتا رہا کام کر رہے ہوتا ہے تو پروڈکٹیوٹی میں بہت اضافہ ہوتا ہے جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ جب آپ ایزا گروپ کام کرتے ہیں یا ون پلس ون میں کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک سینرجی آ جاتی ہے سینرجی کا مطلب ایک طاقت آ جاتی ہے آپ اپنے کام کو سپیڈک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو گروپ کے اندر جیسے میں نے کل آپ کو بتایا آپ کو سکیوٹک ملتی ہے آپ کو سٹیٹس بھی ملتا ہے آپ کو پابر بھی ملتی ہے اس نے سینرجی بھی ملتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے process loss میں ملتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوڈینیشن اچھی تھی تو کیا ہوتا کہ آپ نے process loss جو ہے وہ کم سے کم کیا اور اگر کوڈینیشن اچھی نہیں تھی آپ میں سے کچھ لوگ تھے جو مسفٹ تھے اور گروپ ایفیکٹیونیس نظر نہیں آ رہی تھی تو کیا ہوا کہ وہ اس سے آپ کا loss ہوا سینرجی آئی تو productivity بڑھی اور اگر سینرجی نہ ہوگی تو process loss ہوا اس سے organization loss ہوتا ہے example of synergy کیا ہے the social facilitation effect can either enhance group productivity synergy or restrictive process loss جیسے میں نے بھی بتا دیا اس social facilitation effect کیا ہے کیا تو وہ آپ کا productivity کو بڑھائے گا synergy کو یا آپ کو process loss ہوگا the performance of simple routine tasks tend to be speeded up and improved by the presence of other people synergy when tasks are complex and require closer attention the presence of other people will hurt performance کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا اگر آپ ایزا گروپ کام کر رہے ہیں synergy ہوگی تو کام سپڑی ہوگا اور لوگوں کی موجودگی کیا کرے گی کہ وہ آپ کی synergy کو بڑھائے گا task complex ہوگا اور زیادہ اس میں attention کی ضرورت ہوگی لوگوں کی موجودگی جو ہے نا اور جو موجودگی تو ہوگی لیکن لوگ کو اچھا اتنا فارم نہیں کر پائیں گے تو اس کا کیا ہوگا process loss ہوگا جب ان کے اندر synergy نہیں ہوگی coordination نہیں ہوگا interaction نہیں ہوگا تو اس کا second step کیا ہے کہ وہ synergy کے نہ ہونے کی وجہ سے process loss ہوگا تو process loss جب ہوگا تو ادارہ وہ بیئر کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا وہ ریویٹ کرنے کے بعد آپ کو کہے گا کہ نہیں جی بس آپ آپ نے بہت loss کر لیا اب آپ کر جائیں آپ دیکھیں یہ میرب آپ کے لئے تعالی especially social looping کیا ہوتی ہے social looping sir اُسْبُ کیجھ رہے ہیں جی جی آپ کو چکھایا ہے کیا چیز کسی کہتے ہیں social looping کسی کہتے ہیں social distancing social distancing تو آپ کو کافی پتہ چل گئی ہوگے Corona کی وجہ سے social looping کسی کہتے ہیں سیر مجھے سوشل کیا یہ بھرڈی نہیں سمجھا رہا درسم لوفنگ کہتے ہیں سستی کو کہلی کو سماجی سستی لوفنگ اچھے سیر لوفنگ سلائیڈز نہیں اوپن کیونے آپ نے کیونے کیونے سیر سیرے لیے آپ کو سبب نیلو سمجھانے دیکھ لیے اچھے سوشل اسی لوفی کہتے ہیں سماجی کا حلی کو جس سستی کو کہتے ہیں تینڈینسی تیو ودھولڈ فیزیکل اینٹلیکچول ایفرٹ ورن پرفورنگ گروپ چاہتے ہیں آپ وہ تینڈینسی کیسے آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں ودھولڈ کرتے ہیں فیزیکل اینٹلیکچول ایفرٹ کو جو کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کی پرفورنس کو افرق کر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگ جو ہے وہ فیزیکل اینٹلیکچولی ایسی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں سوشل لوفنگ اگر پائے جائے تو جو گروپ ٹاسک کو نقصان پہنچا جائے کس کا مایک کھلا ہوئے 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 آف کر دیں ٹھیک ہے اگین عیدہ تندنسی تیو ہوتے ہیں فیزیکل اور انٹلیکچول ایفرٹ کو ہوتے ہور کرنے کی وہ تندنسی جب آپ کسی کوئی بھی گروپ ٹاسک پر فارم کرتے ہیں اس کو ہم سوشل لوفنگ کہتے ہیں کیسے ہم اس کو سوشل لوفنگ کو کم کر سکتے ہیں میک انڈویجال کنٹریبیوشن آئیدنٹیفائی ایپل کہ اگر آپ سب کی کونٹریبیوشن کو آئیدنٹیفائی کریں میک انڈویجال فیل دیو کہ جب ہم ہر ایک شخص کو یہ محسوس کروائیں کہ وہ ایک جو اس کی ایفرٹس ہیں جو اس کی کنٹریبوشن ہیں وہ ویلیویبل ہیں گروپ کے اندر کیپ گروپ ایس سمال ایس پاسیبل جو ہے وہ کم سے کوشش کریں کہ جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے نا اتنے زیادہ پھر کم گئے یہ کنفلیکٹس دیویلپ ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ کے لیے سوشل لوفنگ کو کنٹرول کرنا جو ہے نا پہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے ایفیکٹس آف گروپ پروسیسز میں دیکھیں اگر پوٹینشل گروپ ایفیکٹیونی سے آپ نے دیکھنی ہے تو اگر اس میں سے آپ سینرڈی کو مائنس کر دیں تو اس ایکوال تو پروسیس لاس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سینرڈی اسی صورت میں آئے گی جب آپ نے اس گروپ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر انٹریکشن اور انٹرڈیپینڈنس ان کو اندر ڈیویلپ کریں گے کام کرنا کوڈنیشن ڈیویلپ کریں گے ان کو ایک دوسری پر ٹرسٹ کرنا آئے گا اور ایک دوسری کی بات کو سمجھنا اور بات کو فالو کرنا آئے گا تب سینرڈی پیدا ہوگی تو پروسیس لاس نہیں ہوگا بلکہ پروڈکٹیوٹی بڑھے گی ٹھیک ہے تو ایکچول گروپ ایفیکٹیونس کا اس کیسے آتی ہے جب پوٹینچل گروپ کے اندر سینرڈی ہوتی ہے اور اگر سینرڈی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ پروسیس لاس ہوگا اچھا آپ یہ آ جائیں گروپ روز کی طرف نمبر ون ٹاسک اورینٹڈ روز پھر دوسرا ہے ٹاسک پرفارمنس تیسرا ہے ریلیشن اورینٹڈ روز اور چوتھا ہے سیلف اورینٹڈ روز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں سارے کے سارے میں ٹاسک اورینٹڈ میں انیشیٹرز آ جاتے ہیں انفرمیشن سیکرز آ جاتے ہیں اپینین گیورز آ جاتے ہیں انرجائزرز آ جاتے ہیں دوسرا ہے اس کے باغے ہیں ٹاسک پرفارمنس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس سے حال انفرم ecology hands fer Nazar Green ایکسک گھوم اگر میں انگر خیلی روز پھر خلارہ جزائے ہیں سیلف اورینٹڈ میں دیکھیںaurais سیل فریانٹڈ میں بلوکرز آجاتے ہیں ریک اگنیشن سیکرز آجاتے ہیں ڈومینیٹرز آجاتے ہیں تو یہ بیسیکلی گروپ روز ہیں اب آپ دیکھیں جو آپ گروپ سے بنائے تھے ان میں سے آپ لوگ کس میں لائے کرتے ہیں کیا آپ ٹاسک اوریانٹڈ ہیں یا ریشن اوریانٹڈ روز ادا کر رہے ہیں یہ سیل فریانٹڈ روز ہیں تو اس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اچھا ورگ گروپ بیہیوئر میں دیکھیں ایکسٹرنل کنڈیشن سے گروپ میمبر ریسورس سے گروپ سٹچر سے گروپ پروسس سے اور گروپ ٹاسک تو یہ all these things are affected بان ورگ گروپ بیہیوئر آپ کا ایکسٹرنل کنڈیشن جو اپنا گروپ بنا لیا لیکن ایکسٹرنل کنڈیشن پہ ایکفیٹ کر رہی ہیں گروپ میمبر ریسورس کسی کے پاس ہیں ریسورس کسی کے پاس نہیں ہیں ریسورس کوئی دور سے آرہا ہے کوئی ٹائم پر آرہا ہے کوئی نہیں آرہا کچھ اپنے کام کو اور رسورسز کے مد سے ٹائم پر کر پا رہا ہے کوئی نہیں کر پا رہا گروپ سٹکچر ایفیکٹ کرتا ہے کوئی کہے گا جی مجھے ٹیم ڈیڈ بنائیں کوئی کہے گا جی میں سینئر میمبر بنوں گا تو اس سے بھی ایفیکٹ پڑ سکتا ہے گروپ پروسیز ہیں لوگوں کے انڈسٹینڈنگ کیسی ہے گروپ پروسیز کے حوالے سے اور گروپ ٹاسک کیسا ہے کیا انڈرسٹینڈیبل ہے سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے اگر سب کو پتہ ہے تو پھر جو ہے وہ گروپ ٹاسک جو ہے وہ آسانے سے چیم ہو سکے گا اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو صحیح طرح انڈرلیں کر با رہے تو پورا گروپ جو ہے وہ ایفیکٹیو گروپ نہیں ڈکلیئر کے بلکہ اس میں کمی ہو یہاں تک کوئی کوششن ہے تو مجھ سے پوچھیں مجھ سے پوچھیں